اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل و ایکسل اکسپل تو آج کی ویڈیو میں جیسا کہ آپ کو یہاں پہ ڈیمو میں شور ہے سٹاک مینجمنٹ سسٹم ان ایکسل بھی بھی ہے یہاں پہ یوزف فارم ہم نے اپن کر کر رکھا یہاں پہ ایڈ پروڈکٹ پہ کلک کرتے ہیں تو جناب یہ ہمارے پاس جو فارم آ جاتا ہے پروڈکٹ نیم کے ساتھ یہاں پہ ایڈ اپ ڈیٹ ڈیلیٹ بیک پہ کلک کرتے ہیں دوبارہ وہ ہی ہمارے پاس مینیو آ گیا سٹاک ان پہ کلک کیا تو یہ ہمارے پاس سٹاک ان کا مینیو آ گیا فارم آ گیا بیک پہ چلے گیا دوبارہ سٹاک آؤٹ پہ گیا تو جناب یہ سٹاک آؤٹ ہمارے پاس یہ فارم آ گیا تو دوبارہ بیک تو آ گیا تو ہمارے پاس مینیو آ گیا تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کہ اس کی ہم نے ڈیزائننگ کیسے کی ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی ابھی آپ نے جائن کیا تو پلیز ڈبل ایکس لکس پرل چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں پولی ہوگا تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کے ہم نے اس کی مکمل ڈزائننگ کس طرح کی ہے جی تو یہاں پر میں نے میکرو سوفٹ پاور پرنٹ کی ایک ورک بک اپن کر کے رکھی ہے یہاں پر میں نے اس کو نیم دیا ہے سٹارک منویٹ ان ایکسل سٹارک منٹین ان ایکسل سٹارک ریجسٹر تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے اس کی تھوڑے سے ایمیج بنائیں گے اپنے وی بی کے لیے تو انزرٹ پہ چلتے ہیں انزرٹ پہ کلک کیا انزرٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے ہم نے ایک شیپ لے لینی ہے شیپ ہم نے لی اور یہاں پہ میں اس کو ڈریک کر لیتا ہوں فل سکرین ہم ڈریک کریں گے جہاں پہ جتنی اس کی سپیس بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ سے یہاں سے ہم اس کو اڈجسٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ شیپ ایفیکٹ پہ جا کے آپ یہاں پہ اس کو جو بھی ایفیکٹ دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں میں نے یہ ایفیکٹ دے دیا آپ بیک گرونڈ کلر آپ چیزی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم یہاں سے کر سکتے ہیں تو بیک گرونڈ کلر ہم نے لے لیا ہے یہ اب یہاں پہ ہم ایک اور شیپ لیتے ہیں انزرٹ کرتے ہیں یہاں پہ شیپ پہ آگئے یہ پہ آکے ہم نے یہ ویلی شیپ لے لی اور یہاں پہ ہم ہیڈنگ کے لیے اس کا ایک شیپ لے لیتے ہیں ہم اس کو نیم دے لیتے ہیں ایس ٹی او سی کے سٹاک ایم ای این ای جی ای منیجمنٹ سسٹم ان ایکسل یا ایکسل کو رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ دیکس ٹاپ ہم نے بنانی ہے دیکس ٹاپ اپلیکیشن تو یہاں پہ جناب ہوم پہ جا کے ہم اس کا فانٹ سائز جو ہے وہ بڑھا لیتے ہیں یہاں پہ شیپ پہ کلک کر کے یہاں سے آپ اس کو کوئی افیکٹ دے لیں یہ والا دے لیں اگر اس کا بیک کلر جو ہے وہ آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج کر لیں تو میں یہ ریڈ کر دیتا ہوں اب یہاں پہ شیپ پہ جا کے نو آؤٹ لائن اور یہاں پہ نو فیل کر دیتے ہیں اب یہ کلر آپ کے سامنے آگیا ہے ایس سے ٹھیک ہے جی سٹاک منیجمنٹ سسٹم ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس کا بیک کلر جو ہے وہ کوئی اور کر لیتے ہیں مجھے یہ اچھا نہیں لگ st ripe تو یہاں سے جناب ہمIGHT کر لیتے ہیں یہ والا کلر یہ بھی کچھ پیارا سا نہیں لگا تو جناب ہم کوئی اور کلر یہاں سے لے لیتے ہیں یہ والا لے لیتے ہیں یا یہ والا لے لیتے ہیں تو دیکھیں اب اس میں اصل میں کیا ہے کہ یہ جو ہم نے لکھا ہے یہ کچھ شیپ اٹریکٹیو سا نہیں لگ رہا اس کا آؤٹسائیٹ جو ہم ییلو کر دیتے ہیں سٹاک مینجمنٹ ہم یہاں پہ دوبارہ آکے ہم کوئی اور کلور لے لیتے ہیں یہاں سے یہ والا لے لیتے ہیں ہاں یہ اب کچھ جچ رہا ہے یہ جچ رہا تو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اچھا یہ والا ہمارا کام ہوگی انکہ کرتے ہیں کہ یہاں پر جناب ہم نے دوبارہ انزلٹ پہ آنا ہے انزلٹ پہ آکے کوئی ایک شیپ اور ہم لیتے ہیں شیپ پہ کلک کیا یہاں پہ یہ والی شیپ لے لی اور اس کو ہم یہاں پہ سٹ کرتے ہیں ایسے کر لیا اس پہ ہم بنا لیں گے بیٹن اس کا شیپ پہ جا کے شیپ افیکٹ پہ جا کے یہاں سے ہم اس کا کوئی افیکٹ لے لیتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے یہ والا افیکٹ ہو چلے گا یا یہ والا چلے گا جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ اپنے حساب سے اس کا افیکٹ وہ یہاں سے سلٹ کر سکتے ہیں میں فیلال یہ کر رہا ہوں چینج بھی کرنا پڑے گا تو ہم کر لیں گے فیلال ہم یہ والا افیکٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور بیک کلر میں جا کے مور کلر پہ جا کے یہاں پہ آپ گریڈینٹ بھی لے سکتے ہیں اس کا گریڈینٹ کلر یہاں سے گریڈینٹ کلر آپ سلٹ کر لیں اور یہاں سے جناب بیک کلر ہم اس کا کوئی اور لے لیتے ہیں گرین اب یہاں پہ آ کے اس کا افیکٹ جا جو بھی آپ یہاں سے لینا چاہتے ہیں گریڈینٹ پہ جا کے آپ گریڈینٹ لے لیں چھوٹا بٹن بنانے کے لئے ہم اس کو اوپر رکھیں گے یہاں پر تو یہاں پر جناب ہم کیا کریں گے سیکشن بنا لیں گے ٹھیک ہے پہلے ہم اس کو نیم دے دیتے ہیں یہاں پر آپ کو اس کا اور بھی کر سکتے ہیں ملٹی کلر بھی ہم لے سکتے ہیں یہاں پر ریڈ کلک کیا اور یہاں پر دیکھیں نیچے فارمٹ شیپ فارمٹ شیپ پہ آگا تو یہاں پہ ہمارے پاس آگی فیل پہ ہے یہ آگا فیل یا ہمارے پاس ملٹی کلر ہیں آپ یہاں سے ملٹی کلر سیلیکٹ کیجئے یہاں پہ میں کلر چینج کرتا ہوں یہ والا کر لیا کلر ریڈش یا ہم کوئی دور پر لینا چاہتا ہوں وہ بھی لے سکتا ہوں فیل میں ریڈ کر رہا ہوں اور یہ والا کلر جو ہے یہ سیلیکٹ کر کے ہم اس کو دے دیتے ہیں یہ والا کلر اور یہ والا جو ہے یہ بھی اور لائٹ سا کلر ہم لی لیتے ہیں یہاں پہ ایسے یہ سینٹر میں آگا ہے دیکھئے اب اس کو آپ یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں دیکھئے ایسے دیکھئے کیا سا لگ رہا ہے بیٹی فل سا لگ رہا ہے آپ اس کی ایڈیسٹمنٹ یہاں سے کر سکتے ہیں جیسے کرنا چاہیں اب یہاں پہ اس کا دیکھئے پریزنٹ یہاں پہ اس کی شیپ ایفیکٹ بھی آپ ایسے چیز کر سکتے ہیں اب یہاں سے یہ والا سلیکٹ کیا کلور اور اس کو ہم کر دیتے ہیں ریڈش اور ایسے آگئے ٹھیک ہے اب اس پہ ہم نیم کیا دیں گے یہاں پہ ہم اس کو نیم دے دیتے ہیں ایس ٹی او سی کے سٹاک یا پیلٹ ہم پروڈکٹ کا آپشن لیں گے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ایڈ ٹی آر او ڈی یو سی ٹی پروڈکٹ اور یہ جو ڈی ہم نے بڑا لکھ لیا ہے اس کو ہم چھوٹا کا لکھتے ہیں اب یہاں پہ آکے یہ جو شیپ پہیں گے اس پہ آکے آپ یہاں پہ اس کا کلور جو ہے وہ یہاں سے سیز اکسٹنڈ کریں گے آپ یہاں پہ میں نے سیز اس کا بڑا دیا یہ آگیا ہمارے پاس ایڈ پروڈکٹ اب دوبارہ شیپ پہ آکے آپ یہاں پہ شیڈو میں آکے اس کو شیڈو دے لیں اب میکروسوٹ ایکسل بھی بھی ایک ساتھ ساتھ پاور پوئنٹ کو یوز کرنا بھی اس ویڈیو میں سیکھیں گے تو جناب یہ آگیا ہمارے پاس اس کا ایڈ پروڈکٹ کا آپشن اب اس کا بیک کلور آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے چینج کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے یہاں سے آپ ایڈیسٹ کر کے دیکھ لیں جو مناسب لگے کلور وہ لے لیں یہ والا لے لیا میں نے اب ایڈ پروڈکٹ کے بعد آ گیا یہاں پہ ایک اور آپشن ہم لے لیتے ہیں اب اس کو ہم کر دیتے ہیں رینیم ایسٹی او سی کے سٹاک ان ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ ایک اور بٹر ہم لیں گے یہ بھی سیلیکٹ ہو گیا تھا اس کو کنٹرول کے ساتھ سیلیکٹ کریں گے دوبارہ یہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پہ جناب آم کا دیتے ہیں سٹاک آفٹ اور اویلیبل سٹاک کے لیے یہاں پہ ہم کچھ بٹنز لیں گے اب ان تینوں کو ہم لے لیتے ہیں یہاں سے سینٹر میں ٹھیک ہے جی اس شیپ کے سینٹر میں اب یہ والی جو آپ کی بیک شیپ ہے آپ اس کو یہاں پہ کوئی اور چینج کرنا چاہتے ہیں شیپ افیکٹ بجائیں اور یہاں پہ بیول پہ آ جائیں بیول پہ آ کے یہ والا آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کلور اور لے کے دیکھیں کلور جو آپ کو اچھا لگے وہ کلور آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں یہ والا کلور یا یہ والا کوئی بھی کلور آپ کو جو مناسب لگے وہ آپ لے لیجیے یہ ریڈ کلور لے لیا تو ریڈ کے ساتھ اب کیا ہے کہ یہ جو ہماری شیپ ہیں یا یہ والا ریڈ کلور یہاں پہ ہم اس میں فل پہ آ جاتے ہیں گریڈینٹ پہ آ جاتے ہیں گریڈینٹ پہ آ گئے تو یہ ملڈی کلور آ گیا ہمارے پاس اور یہاں پہ جناب اس کا ہم سیلیکٹ کرتے ہیں سائز سینٹر میں ایسے اور یہاں پہ جناب اس کو سیلیکٹ کر کے یہاں پہ ہم کلور لے لیتے ہیں یہ والا اور یہ والا جو بلکل انٹ پہ ہے اس کا کلور بھی ہم لے لیتے ہیں یہاں سے کئی اور یہ گریڈ ہو گیا ہے اب دوبارہ یہاں سے یہ والا لے لیتے ہیں اور یہ سینٹر والا جو ہے اس کو بھی ہم یہاں سے چینج کر لیتے ہیں اب ریڈ کلور نیچے ہو گیا زیادہ اب یہ والا سینٹر جو ہے سینٹر میں ہم ریڈ کی بجائیے والا لے لیتے ہیں اور ادھر سے اور بھی آپ اجسٹمنٹ کر سکتے ہیں یہ گریڈ جو ہے اس کو ہم گریڈ کی بجائیے والا کر لیں گے اور یہ لاسٹ والا جو ہے یہ والا بھی ہم اسی کے ساتھ ہی سیٹ کرتے ہیں ایسے اب کچھ اس کی امیزنگ سی بن گیا ہے ڈیزائننگ دیکھئے اب ہم کیا کریں گے اب اس کی ایک کپی ہم لیتے ہیں کنٹرول کے ساتھ اس کو لے کے آتے ہیں یہاں پہ نیچے اور یہاں پہ ہم اس کا نعم دے دیتے ہیں اویلیبل سٹاک اویلیبل ایس ٹی او سی کے سٹاک یہ اویلیبل سپیلنگ میں نے شاید غلط لکھی اس لئے وہ نیچے ریڈ کلور آ رہا ہے اب یہاں پہ اس کو ہم بڑھا لیتے ہیں سائز اس کو ایسے یہ بالکل اس کے ایکولی ہے اب اس پہ آکے اس کا جو یہ کلور بڑھا ہے وہ آپ چنج کر لیں اس لئے اس کا سلٹ کیجئے اور یہاں پہ یہ والا کلور ہم لے لیتے ہیں یہ والا کلور تو ہمارے پاس لکھا ہوا یہاں پہ مور کلور پہ آ جاتے ہیں مور پہ آکے ہم یہاں سے یہ والا کلور اس کا سلٹ کرتے ہیں اور یہ جو ریڈ کلر ہے ریڈ کو بھی ہم یہاں سے مور پہ جا کے کوئی اور کلر جو ہمیں جو پسند ہے وہ ہم یہاں سے سیلیکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی جو بھی آپ کو اچھا لگے یہ گرین آیا تھا پہلے کلر ایک یلش یو والا تو یو والا آگیا جناب ہمارے پاس اویلیبل سٹاک آپشن اب یہاں پہ ہم نیچے اویلیبل سٹاک جو ہے اس کو لے کے آئیں گے اب یہاں پہ ہم اس کی کاپی ایک اور لے لیتے ہیں اس کی یا اس کی کاپی لے لیتے ہیں اس کی کاپی لے کے لیچے ہم ڈریک کرتے ہیں ایسے اور یہاں پہ ہم دے دیتے ہیں آؤٹ آف ایس ڈی او سی کے سٹاک اب کیا ہے کہ اب اس کا شیپ جو ہے اس توری سے ہم اچھینین کرنے ہوگی اس کے آؤٹ لائن ہم یہاں سے نو کرتے ہیں اور اس کا فیل بھی نو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب آؤٹ آف سٹاک جو ہے وہ ہمارا یہاں پہ آ جائے گا اس کا سائز جو فانٹ کا ہے وہ ہم نیچے تھوڑا کم کریں گے ایسے اب اس کی جو رائٹنگ ہے اسے بھی ہم نے چینج کرنا ہے کیونکہ یہ بلیک ہے تو یہاں پہ اس کو بھی ہم کر دیتے ہیں بلیک ایسے یا کوئی یہ وائٹ کریں گے اور اس کی ان جو ہے وہ بھی وائٹ کر دیتے ہیں ایسے اب سٹاک آ گیا صحیح اب اس کا سائز ہم چھوٹا کریں گے ایسے اور اسی کی کا پی کریں گے ایسے ڈریک کریں گے آگے تک یہاں تک اور جناب اس کو ایسے کر کے اس کے برابر کریں گے اور یہ وائٹ آف سٹاک ہے اس کو اٹھا دیں گے اور اس کو سیلیکٹ کر کے اس کی آؤٹ لائن جو ہے وہ ہم یہاں پہ لے کے آنگے یہاں سے جناب سیلیکٹ کیا یہ آگے ہمارے پاس آؤٹ لائن تھوڑی سی اس کی ویٹ ثور بڑا دیتے ہیں ویٹ بڑا دیا اب اس کا کلر آپ چیزی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لے یلو کر دیا یہ تو فیل ہو گا یلو سوری یہاں سے ہم نے اس کا کلر یلو کرنا تھا یہ والا کلر ٹھیک ہے یہ آؤٹ آف سٹاک آیا گا اس میں اور اب جناب یہاں پہ اس کو کرتے ہیں نیچے ان دونوں کو سیلیکٹ کر کے ایسے سیلیکٹ ہیا یہ سیلیکٹ نہیں ہو رہی تھی اب اس کو انچک کرتے ہیں اب اس کو رائٹ کلک کر کے گروپ کر دیتے ہیں تاکہ یہ ایک جان ہو جائے اب دیکھیں یہ ایک جان ہو گیا اب اس کو نیچے لے کے آتے ہیں سوری یہ سیلیکٹ ہو گیا تھا اس کو ہم نے کرنا تھا سیلیکٹ اس کو پھر وہی سیلیکٹ ہوا ہے وہ لگا پٹھا اس کو سیلیکٹ کر کے ہم نے نیچے لانا تھا سوری اور یہ جناب آ گیا ہمارے پاس اس کی ایک کاپی ہم کریں گے اوپر لے کیا آ رہتے ہیں ایسے یہاں پہ جناب لکھ لیتے ہیں سٹاک ان ہینڈ یا اویلیبل سٹاک ٹھیک ہے اے بی اے آئی ای اے بی ای آل ای ای بی ای ای اوی اسٹاکcompassہ جناب آپ کو مارل کو اگر اویلیبل سٹاک ہوگیا اور یہ ہو گیا آوٹا سٹاک اور یہاں پہ آپ کو پی بٹن چاہیے تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ہم چنینکن کرем گے یہاں پہ یہاں سٹاک ہے اس کی بجائے ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں کرنڈ سٹاک اور یہ آوٹ آف سٹاک ہو گیا اب یہاں پہ جناب ہم لکھ لیتے ہیں یہ بار پر سیلیکٹ ہو جاتا ہے ساتھ میں اس کو نیچے لے کے آتے ہیں ایسے یہ سائز ان کا برابر ہے یہاں پہ میرے خیال سے اس کی ایک کپی اور لیتے ہیں ان تک اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہم سیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ والا سیلیکٹ ہو رہا ہے بھئی اس کو سیلیکٹ کرنا ہم نے اوپر آ گیا یہ بھی تھوڑا سا ہم اوپر کر لیتے ہیں ایسے ایسے یہ آوٹ آف سٹاک آ گیا اب یہاں پہ جناب لکھتے ہیں سٹاک کوسٹ کر لیتے ہیں یہ سٹاک کی اماؤنٹ یہاں پہ ہم کر لیں گے سٹاک ویلیو ٹھیک ہے بھائی جی اور یہاں پہ جو ہمارے پاس لاسٹ رہ گیا ہے یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں ٹوٹل پروڈکٹس یعنی کہ ہمارے پاس کتنی پروڈکٹس جو ہیں وہ ہمارے سسٹم میں موجود ہیں یہاں پہ جو ہے اس کا سائز تھوڑا کم ہے اس کی ویٹس جو ہم تھوڑا بڑھا لیتے ہیں ایسے بڑھا لی اب کچھ مناسب لگ رہا ہے اب دیکھیں یہاں پہ آکے آپ اس میں بھی گریڈینٹ افیکٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں مونو فل اور یہاں پہ جناب ہمارے پاس اور بھی آپشن ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں میں اس کو یہاں پہ یہاں پہ جو ہماری بیک گرونڈ ہے اس کو گریڈینٹ کر کے ہیں دیکھیں یہ گریڈینٹ آگیا تو ایسا کلر آیا ہے اب گریڈینٹ پہ جا کہ یہاں سے جناب ڈریکشن بھی اس کی چینج کر سکتے ہیں یہ سینٹر میں ہم نے کر لی یہاں پہ جناب یہ والے جوابی جو بھی آپ کو افیکٹ اچھا لگے وہ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں اس میں کوئی مضائقہ نہیں یہ والا ہم نے سلک کیا یہ والا کیونکہ ہمارے ریٹنگ ریڈ ہے تو یہ گریڈ ہم کر لیتے ہیں اور سینٹر جو ہے اس کو بھی ہم یہاں پہ کوئی اور کلر دے لیتے ہیں یہ آوٹر جو ہے اس کو بھی ہم یہاں سے کوئی چینج کر لیتے ہیں کلر یہ والا اب گریڈنڈ میں آ گیا اب یہاں پہ کوئی بھی شیپ افیکٹ کلر دے سکتے ہیں میں دوبارہ یہاں پہ شیپ پہ آ گیا اس کو ہم سمپل ایک کلر میں رہنے دیں گے یہ سب کو ہم نے ایک کلر میں کر لیا ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ اب اسی جو بار والی ہے ہماری مین شیپ اس کو یہاں سے اس کا چینج کر سکتے ہیں یہ والا کر لیا ہم نے اب کیا ہے کہ اب میں کنٹرول اے کے ساتھ سب کو سیلکٹ کروں گا اور رائٹ کلک کر کے ان کو کر دوں گا گروپ ہو گیا جی گروپ ہمارا اس کو ہماتھا دیتے ہیں اور یہاں سے جناب رائٹ کلک کر کے ہم کریں گے سیو پکچر ایس اس پہ کلک کریں گے اس کو ہم نے مینیو کے نیم سے سیو کر لیا ہے ہمارے ایمیج کو یہ فرسٹ ایمیج ہمارا بن گیا ہے کس کے لیے ہمارا اس میں کیا کیا کام کرے گا سٹاک مینجمنٹ سسٹم میں ایڈ پروڑٹ کے لیے ہمارا ایک بٹن ہو گیا اس کے بعد سٹاک ان کے لیے آوٹر ہے یہاں پہ ایسے ہمیں ایک اور شیپ چاہیے تو اس کو جناب ہم سیلیکٹ کرتے ہیں اور کنٹرول کے ساتھ ڈریک کر کے اس کے اوپر ایسے رکھیں گے آوٹر کو یہاں تک اور جناب اس کو ایسے سیلیکٹ کریں گے اور اس کے اوپر لے کے آ جائیں گے سارے کو اس کے انڈر کر دیں گے ایسے تاکہ یہ ایک جیسے ہی ہمیں دکھائی دے ایسے ٹھیک ہو گیا اب یہ جو ہے ہمارے پاس اس کی بیک گراؤنڈ وہ آپ اس کو بشپ یہاں سے اٹھا دیں نو کلر اور جناب نو فیل یہ اویلیبل سٹاک آپ شنا ہو گیا ہمارے پاس اب اس میں آپ بیک گراؤنڈ میں یہ جو آپ نے سیلیکٹ ہی ہے اس کی آپ بیک گراؤنڈ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ والا جو ہے اس کو سیلیکٹ کر کے پوائنٹر کے ساتھ لے دیکھئے ہمارے پاس ہے فارمٹ پوائنٹر اس کو جناب یہاں پہ میں اس کی بکر سیلیکٹ کر دیتا ہوں تو یہ ایسے آمدیا کیوں ہم کنٹرل آپ کنٹرل اے کریں گے سب کو سیلیکٹ کنٹرول نہیں یہ دیکھئے کہاں پہ گیا ہے نیچے والا یہ والا اور یہ والا ان کو سیلیکٹ کریں گے اور ان کو ہم کر دیں گے یہاں سے front to front پہ یہ والا front پہ کیوں نہیں آرہا اس کو select کر کے ہم کرتے ہیں bring to front آ گیا اب bring front پہ آ گیا ایک رہ گیا ہے ہمارا پھر بھی ابھی دکھ یہ والا اس کو بھی ہم سب سارے کو select کرتے ہیں ایسے اور ادھر آ گیا ہے sorry یہاں باری shape اس کو side پہ آکے ان کو ہم select کرتے ہیں اور اس کو ساتھ پہ اب اس کو بھی ہم لے کے آتے ہیں front پہ ہم میرے خیال سے سارے جو ہیں وہ front پہ آ گیا ہوں گے ابھی تک نہیں آرہا front پہ اب ایک اور کرتے ہیں ہم اس کو select کرتے ہیں اور ساتھ میں اس کو بھی select کرتے ہیں اب control x کر کے اس کو cut کر لیتے ہیں cut کر لیا جناب یہ باغ 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 کے ساتھ میں آ رہا ہے اس کو پکڑنا تھا ہم نے اس کو یہاں پہ رکھا اب یہاں پہ ہم اس کو کر لیتے ہیں control v تو control v کر کے اب اس کو ہم center میں لے آتے ہیں center میں کر لیا اب کیا ہے کہ یہ جو اس کا color ہے center میں yellow یہ کچھ مناسب نہیں لگ رہا کیونکہ یہاں سے یہ highlighted ہو گیا اب اس کو right click کرتے ہیں اور format shape پہ آ جاتے ہیں تو یہ سارا select ہو رہا تھا اس لیے جناب یہ گڑ گڑ ہوگی control z کے ساتھ ہم رکیا پھر control z کے ساتھ اب صرف اس کو ہم select کریں گے اور اس کو uncheck کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو select کیا نہیں اس کو اب اس کا back color ہم چینج کرنا ہے یہ ہے ہمارے پاس yellow اور یہ ہے ہمارے پاس white اس کو ہم یہاں سے کوئی اور color دیتے ہیں یہ تو اگری ڈیڈ ہو گیا ہے ایسے یہاں سے کوئی اور shape دیکھ لیں گے جناب ایسے کر لیتے ہیں یہ بھی اچھا نہیں ہے اس کو ہم center میں رہنے دیتے ہیں یہاں سے جناب آگیا یہ والا color ہمارا اب اس پہ جا کے یہ والا جو ہے color اس کو ہم یہاں سے change کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جناب اس کی پھلاو تھوڑا سا dark ہو گیا ہے اب وہ یہاں پہ جناب کوئی اور color ہم لے دیتے ہیں یہ والا color بھی زیادہ پیارہ سنی لگ رہا یہ کرتے ہیں ساتھ میں اس کو پکتے ہیں اور اس کو بھی ہم کر دیتے ہیں یہ والا color اور یہ color اب تھوڑا سا reddish ہو گیا ہے اس میں ہمیں red color چاہیے تھا ایسے ہم گماتے ہیں اس کو ایسے ایسا لگ رہا ہے اب یہ نہیں اس کو ہم کرتے ہیں simple color میں یہاں پہ جا کے ہم یہ والا color لے دیتے ہیں اب میرے خیال سے سب سے زیادہ best لگ رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کو control a کے ساتھ ہم save کریں گے control a کے ساتھ select کیا سب کو اور اس میں کر دیا group اب اس کو ہم save کر لیتے ہیں right click کر کے save picture as ایسے click کیا یہ تو یہ picture ہماری save ہو گئی ہے اب اس کے ساتھ ایک اور کام کرنا ہے edit پہ click کرتے ہیں جناب edit پہ آکے ہم نے edit پہ click کیا آپ یہاں پہ دیکھیں تھوڑی سی اس کی whiteness جو ہے اس کو ہم نے کام کرنا ہے ایسے ایسے ہو گیا یہاں save جناب ایسے ہو گیا زیادہ چھوٹا ہو گیا ایسے اور اس والی سائیڈ کو بھی ایسے کر لیے ٹھیک ہے جی یہاں تک ہو گیا اب یہاں پہ یہ save option ہے اسی میں آکے save پہ click کر دیں گے تو یہ آپ کا image جیسے save ہو کے آگیا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ ایڈ پروڈکٹ سٹاک ان سٹاک آؤٹ ٹوٹل پروڈکٹس سٹاک اویلیو اور آوٹ آف سٹاک کرنٹ سٹاک اور اویلیبل سٹاک اور یہ جیس کے ہیڈنگ ہے یہ بھی ٹھیک ہے اب بھی چلے گی فیلہ اس کو اب کرتے ہیں close option جیسے next step کی طرف چلتے ہیں جی تو ہم نے open کر لی ہے میک سوفٹ ایکسل کی workbook اب یہاں پہ developer پہ آکے سیدھا ہم جنا visual basic پہ آجاتے ہیں یہاں پہ use of arm insert کرتے ہیں لے کر کے property پہ آ جاتے ہیں use of arm کا name ہم یہاں پہ change کر دیتے ہیں frm menu frm menu آگئے اب use of arm one جو ہے اس کو ہم اٹھا دیتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے تو یہ جناب ہمارے پاس آگیا ہے ہمارا use of arm اب ہم اس کا size adjust کرتے ہیں اپنی shape کے حساب سے جو ہم نے بنایا ہے اب یہاں تک ٹھیک ہے اب picture پہ آکے desktop پہ جو ہماری picture پڑی ہے وہ اس کو ہم یہاں پہ لے کر آتے ہیں جی تو یہ desktop سے picture ہماری آگئی ہے اب جناب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ clip zoom out جو ہے اس پہ set کرتے ہیں اس سے کیا ہوگا یہ دیکھیں farm frm picture size mode zoom zoom سے یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا farm کس شب میں جائے گا اب اس کو تھوڑا سام ایسے بڑھیں گے ایسے دیکھیں بڑھایا تو یہ برابر ہو گیا اب اس پہ پہ اس پہ آکے آپ size mode stretch کر دیں اب ایک بار اس farm کو ہم run کر دیتے ہیں farm کو run کیا تو یہ ایسے آپ کے سامنے آپ کو use farm آ لیا stop management system اور یہاں پہ ہماری ڈائٹنگ تقریباً ٹھیک ہے اب اس کو جناب ہم یہاں سے close کرتے ہیں اب اس پہ ہم نے control بنانے تو control کے لیے آپ یہاں پہ label لے اس پہ لگا سکتے ہیں اس کو click کریں تو آپ کو use farm اپن ہو جائے اور یہاں پہ جناب ہمیں کیا چاہیے text boxes ہم یہاں پہ سب سے پہلے command button لیتے ہیں command button نے ایک لیا ہم نے اس کو یہاں پہ paste کر دیا یہاں پہ لے کے ایسے اس کو ہم set کریں گے اب اس کا command button جو ہے caption ہاں اس کو اٹھا دیتے ہیں اور back stat transparent کر دیں گے صحیح ہی اب اس کا size تھوڑا سامنے نیچہ کرنا ہوگا پھر جا کے اب یہ زیادہ چھوٹا ہوگا ہے اب یہاں پہ categorize کریں گے اس کے بعد اس کی جو top ہے top ہم یہاں پہ دیکھئے 96 ہے تو ہم 95 کریں گے تھوڑا سا اوپر آ جائے گا تو top کو ہم نے 95 کرنا ہے یہاں پہ top کو ہم نے کیا 95 تو یہ تھوڑا سا اوپر آ گیا اب اس کی height جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا ہم کرتے ہیں 59 59 height کی تو اب یہ بالکل اس کے برابر آ گیا اب اس کی جو دیکھئے left side ہے یہ تھوڑا سی بڑی ہوئی ہے بہر کی طرف تو left اس کا ہم کر دیتے ہیں یہاں پہ 29 نہیں 31 sorry 31 کریں گے تو یہ اب آگا ہے center میں ٹھیک ہے جی اب یہ اس کا دوبارہ alphabetic پہ آ گیا اس کا ہم نیم کر دیتے ہیں cmd add p r o b u c t product ٹھیک ہو گیا اب اس کو ہم control کے ساتھ ٹریک کرتے ہیں نیچے و بٹن پر یہ آ گیا جی اب اس کی height جو ہے یہاں پہ top اس کام کر دیتے ہیں 172 تو یہ اوپر آ گیا center میں ٹھیک ہو گیا جی اب اسی طرح اس کو ایک بار پھر نیچے ہم control کے ساتھ ڈریک کریں گے ڈریک کر لیا اور یہ آ گیا ہمارا لیا آپ دیکھیں تھوڑا تھوڑا یہ extend ڈریک ہے اس کی left کتنی ہے کٹ اگری پہ جا کے left 31 اور اس کی کتنی ہے 30 اس کی کتنی ہے 30 دونے کی left ہم یہاں سے کر دیتے ہیں 31 تو بلکل اس کے برابر آ جاگا equally اب یہ ہمارا command button بن گئے جناب یہ آگا ہے stock in کے لئے یہاں پہ اس کا name change کرتے ہیں cmd stoc stock in اور یہ ہے ہمارا cmd stock out cmd stoc stock out کمانڈ وقت تین ہمارے آگا جناب اب ہم نے یہاں پہ text boxes لانے ہیں اپنے stock دکھانے کے لئے تو یہاں پہ ہمارے پاس تیکس بکس تیکس بکس کو ہم نے select کیا اور یہاں پہ ہم نے اس کو کر دیا drag وقت اب اس کا back style ہم transparent کرتے ہیں یہاں سے ڈبل کلک کریں گے ٹھیک ہے اور اس کو بھی دو بار ہم کریں گے تو اس کی outer جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اب یہاں پہ اس کا font جو ہے اس کو ہم نے بڑھانا ہے font ہم اس کا ڈفائٹ آتا ہے 8 تو ہم font اس کا کر دیتے ہیں 20 اور اس کا جو back color ہے یہاں پہ white ہے تو 4 color جو ہے ہمارے پاس یہ بھی ہم نے یہاں سے اس کو white کر دیا اب جناب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھئے ہمارے پاس یہ text box 1 ہے تو اس کو ہم نے ہم دے لیتے ہیں txt c u double r e n p crunt s t o c crunt stock اب control کے ساتھ اس کی copy اک لیتے ہیں ہم نیچے drag کرتے ہیں اس پہ یہ ہمارا ہو گیا txt out of stock out of stock اس کو میں نے اکٹھا کر دیا out of st o c اب اس میں تھو اس کو بھی ہم اسی طرح لکھیں گے جس طرح دوسری اپنے control لکھ رہے ہیں تاکہ code لکھنے پہ تک تک پرابلم نہ ہو ٹھیک ہے جو out of stock آ گیا اب اسی کی copy ہم لیتے ہیں control کے ساتھ نیچے drag کر لیتے ہیں یہ control کے ساتھ نیچے کیوں drag کرتے ہیں کہ جب اس کی ایک بار ہم نے setting کر لیتا اسی setting کے ساتھ یہ نیچے اس کی copy جاتی جائیں گی یہ آگیا ہمارے پاس txt stock value 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 اب پھر اسی طرح اس کی ایک copy ہم نیچے drag کرتے ہیں ایسے اور یہ جناب ہمارے پاس آ گیا txt product product یعنی کہ total products تھا ہمارے پاس یہاں پہ total بھی ہم نے لکھنا ہے t o t l total products so یہ جناب ہمارا user form جو ہے یہ ready ہو گیا ہے اور exit کیلئے ہمارے پاس ready button اس میں ہوتا ہے تو اسی سے ہم کام لے لیں گے اب ایک بار اس کو ہم run کر کے دیکھتے ہیں یہ button ہمارے کام کر رہے ہیں خیر سے اب یہاں پہ جناب کچھ type کر کے دیکھتے ہیں white دیکھی سب میں white ہی لکھا رہا ہے یہ تو automatically ہوگا شو ہوگا ہمیں data جیسے ہی ہم user form کو open کریں گے تو یہ data ہمیں currently stock میں دکھائے دے گا اب اس کو close کیا تو چلتے ہیں آپ نے اس سے next step کی طرف اب دوبارہ ہم نے powerpoint کو open کر لیا اب بیکھی یہاں پہ ہمیں ایک نئی shape چاہیے کنٹرول اے کے ساتھ کنٹرول سی کرتے ہیں اس کو copy اور جناب insert پہ آکے یہاں پہ جناب ہم new shape insert کر لیتے ہیں یا یہاں پہلے کیا کریں گے ہم پہلے ہم یہاں پہ insert پہ new slide پہ کلک کر لیں گے اور یہاں پہ ایک blank slide انٹر کر کے اس میں کنٹرول v کے ساتھ اس کو paste کر دیتے ہیں اب یہاں پہ جناب ہمارے پاس یہ جو headings ہے سب سے پہلے تو یہ اس کا color جو ہے جو ہم change کریں گے یوں کہا کہ اس کا یہاں پہ ہمارے پاس آگئے yellow کل ہے تو جناب اب کیا اس کا name کیا دیں گے product product p r o d u c t product ماسٹر کے نام سے ہم اس کو کر لیتے ہیں یہاں پہ جناب ہم نے اس کو name دے دیا adding کو product master اب یہاں پہ آکے format پہ اس کا text effect پہ جا کے اس کی جو یہ black color ہے اس کو تھوڑا سا shape دے دیتے ہیں ٹھیک ہے product master آگئے اب یہاں پہ تھوڑی سی اور پہ ہم نے دیلی کرنی ہے add product جو ہے یہ ہم اسی طرح رہنے دیتے ہیں اور یہاں پہ یہ والا جو مرا ہے اس کو delete کر دیتے ہیں اور یہ والا جو ہے اس کو بھی ہم ہٹانا چاہیں تو ہٹا سکتے ہیں دیکھتے ہیں ایک بار اٹھا کے add product آگیا یہاں پہ اس کو بھی جناب ہم ایک دفعہ ہٹا دیتے ہیں اور یہ available stock جو اس کو بھی ہم نے delete کر دیا اور یہاں پہ جناب اس کو select کرتے ہیں select کرنے کے بعد یہاں پہ رکھتے ہیں یہاں پہ جناب ہم دیتے ہیں پی آر او ڈی یو سی ٹی product name ایسے کر لی ہے بڑھا تھوڑا سا اس کو اور یہاں پہ یہ والا جمعہ اس کے سامنے لے آتے ہیں ایسے اور size اس کا ہم تھوڑا سا بڑھا کے ایسے لے لیتے ہیں اس کے اوپر لے کے آ جاتے ہیں اس کو ایسے size کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ جو current stock ہے اس کو ہم یہاں سے delete کر دیتے ہیں ہو گیا یہ ہو گیا product name اور کافی بڑا ہو گیا product name فارم تھوڑا سا ہمارا بڑا ہو گیا اس کو ہم چھوٹا کر لیتے ہیں ایسے اور اس کو بھی ہم size کو تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں سینٹر میں آ جائے گا یہ فارم ہمارا کافی بڑا ہو گیا ہے اور یہ product name اور یہ جو ہے اس کو بھی ہم تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں ایسے صحیح ہے جی اور یہ فارم بھی ساتھ میں select تھا یہ automatically چھوٹا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے لے لیا جہاں پر اور اس کو ہم ایسے کر لیتے ہیں اس کا بھی size ہم تھوڑا کم کر لیتے ہیں یہاں تک اب یہ والے جو ہیں ہمارے ان کو ہم delete کر دیتے ہیں کہ ہم اسی کی copy لے کے آ جائیں گے نیچے تک delete کر دیا یہ جو دو رہ گئے ہیں ان کو بھی ہم select کرتے ہیں اس کو بھی select کیا اس کو بھی اس کو بھی اس کو بھی ہم delete کر دیتے ہیں اس کو فیلال ہم اس کے ساتھ رکھیں گے ایک بار بٹن بنا لیں گے بعد میں اور یہاں پر جناب یہ جو ہمارا ہے اس کی control کے ساتھ نیچے نہیں control is undo کیا ان دونوں کو پہلے ہم کریں گے group ایسے پہلے سب کو ہم ungroup کر دیتے ہیں ٹھیک ہے control اے کے ساتھ select کر کے یہاں پر جناب ہم ان کو ungroup کر دیا اب دوبارہ ان کو ہم کرتے ہیں group اس کو select کیا ہے اس کو control کے ساتھ ہم نے کر لیا group اب اس کو control کے ساتھ ہم نیچے drag کر لیں گے صحیح ہے جی اب اس کا ہم نیم کیا دیں گے product نہیں یہاں پہ جناب ہم کریں گے purchase price اور دوسرا جناب والا جو ہے ہمارا اس کو ہم تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں ایسے دوسرا جو ہے ہمارے پاس اس کو ہم کر دیں گے sale price تھوڑا سا اور نیچے ایسے ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس آگی sale price product کی ہے اور یہ جناب ہمارے پاس جو button ہے اس کو ہم یہاں پہ تھوڑا سا size ہم کر دیتے ہیں چھوٹا اور اس کا size ایسے بھی ہم کم کریں گے یہاں پہ جناب ہم کر دیتے ہیں add اور اس کو button کی shape دینے کے لئے shape پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ جناب ہمارے پاس یہ shapes پڑی ہیں کافی ساری represent shape پہ آگئے یہ آگیا یہ آگیا ہمارے پاس button اور اس کا effect دینے کے لئے یہاں پہ shadow دینے کے لئے آپ shadow پہ آ جائیں اور یہاں سے آپ اس کو shadow بھی دے سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے جو بھی مناسب لگے صحیح ہے کوئی بھی آپ shadow دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ shadow دے سکتے ہیں یہ والا shadow میں نے دے دیا add یہاں پہ جناب ایک اور button ہم لیں گے update اور ایک اور button ہم یہاں پہ لیتے ہیں delete کے لئے control کے ساتھ آگے drag کر لیا ہم نے صحیح ہے یہ آگیا ہمارے پاس delete کا button تو یہ جناب ہمارا product master بن گیا اب اس کو بھی ہم نے save کرنا ہے تو اس کا background color آپ change کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں میں فیلال اس کو اسی color میں رہنے دیتا ہوں یہ ان کے size جو ہیں یہ بڑے ہیں دیکھئے میں ان کو select کرتا ہوں پھر اس کو بھی اس کو بھی اب ان کا size تھوڑا جو ہے وہ ہمیں کم کرنا ہے ایسے اتنا سا کر دیتے ہیں کچھ ٹھیک رہے گا اور ان کی center alignment جو ہے وہ بھی ہم کر لیتے ہیں یہ ہماری selection ہوگی جناب اب اس کا back color change کر کے دیکھ لیتے ہیں مناسب color آپ کو اچھا لگ رہا ہو تو وہ آپ لگا لیں یہاں پہ دیکھئے سب کو change ہو رہا ہے یہ dark ہو گیا یہ ہو گیا یہ پارل فیلال بھئی میں رہنے دیتا ہوں تو میں control ایک ساتھ 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 کو select کرتا ہوں اور جہاں سے ہم right click کر کے save picture پہلے اس کو کر لیتے ہیں group گروپ ہو گیا اب right click کر کے ہم اس کو save picture as کریں گے اب دوبارہ آگئے ہم اپنے اب ایک فارم یہاں پہ اور ہم insert کریں گے فارم ہم نے insert کر لیا اور اس کا size ہم تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں اب اسی طرح ہم نے dust top پہ وہ اپنی picture رکھی ہے اس کو ہم لے کے آتے ہیں یہاں پہ product کے لیے تو یہ picture ہم لے آیا اب اسی طرح ہم اس کو یہاں پہ zoom پہ پہلے کریں گے zoom پہ کیا تو یہ size آگیا اس کا اب تھوڑا سا میں اس کا size extend کریں گے تو یہ اتنا آگیا یہ spaces کیوں آ رہی ہیں کیونکہ ابھی تک اس کو ہم نے edit نہیں کیا پہلے ہم picture کو edit کر لیتے ہیں جی تو picture کو ہم نے open کر لیا picture کو open کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے edit پہ click کیا edit پہ کرنے کے جانب یہاں پہ ہم اس کو setting کر لیتے ہیں size اس کا چھوٹا کر لیتے ہیں یہاں سے بھی ہم اس کا size کم کریں گے اور اس طرف سے بھی ہم کر لیتے ہیں تھوڑا سا کم صحیح ہو گئے جی اب اس کو یہاں پہ save پہ آکے save as کر دیتے ہیں جی تو یہ picture ہے ابھی دیکھئے اس کے rights دونوں سائٹیں جو ہیں ان میں زیادہ brightness آ رہے ہیں لیکن اتنی ٹھیک ہے چل جائے گی جی تو اب ہمارا size picture کا ٹھیک آگیا دیکھئے اب اس کی setting جو ہے یہاں پہ ہم adjustment کر لیتے ہیں دیکھئے ایسے size آپ یہاں پہ اپنی ملزی کا اس کا set کر سکتے ہیں یہ آگیا اب ایک بار اس کو run کر کے دیکھ لیتے ہیں ہمیں رنگ کیا تو یہ جناب ہمارا آ گیا لیکن اس کا ہم نے یہاں پہ rename کرنا ہے یہ فارم ون کو ہم نے یہاں سے caption کو اٹھا دیا یہ جناب ہم نے delete کر دیا اور اس کا فارم کریں فرم product پی آر او ڈی یو سی ٹی product یہ آج کی ڈیٹیل ویڈیو ہم بنا رہے ہیں designer کے ساتھ تاکہ آپ پہ پاورپینٹ میں کام کرنا بھی سیکھ لیں آپ ساتھ میں save بھی کرتا ہوں تو یہ جناب ہمارے پاس یہاں پہ دیکھئے فارم بھی آ گیا فارم product اب اس کو میں یہاں سے close کرتا ہوں دوبارہ اس پہ آتے ہیں آپ دیکھئے والا جو ہمارا جو اس کا button پہ ہم double click کریں گے اور یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں unload me unload میں نے غلط لکھ دیا unload me اور فارم کیا نام ہم نے اس کو دیا تھا product product پی آر او ڈی یو سی ٹی پروڈکٹ ڈارٹ شو اب ہم کیا کریں گے اس کو فارم کو run کریں گے دیکھیں گے کہ ہمارا فارم جو ہے وہ کام کرتا ہے دیکھیں کلک کیا وہ والا فارم ہمارا hide ہو گیا اور یہ والا فارم جو ہے ہمارا open ہو گیا اب تک اس میں کوئی کمانڈ بٹن ہم نے نہیں بنائے تب اس میں بھی ہم کمانڈ بٹن بناتے ہیں اس کو close کرتے ہیں اس کو بھی اٹھا دیا اب یہ ہمارا main فارم جو ہے اس کو اٹھاتے ہیں یہ والا آگیا ہمارے پاس دوسرا فارم اور یہاں پہ جناب ہم کیا کریں گے اسی فارم کو select کر کے یہاں پہ ہمارے پاس ہے ٹیکس باکس کنٹرول سی کے ساتھ اس کو copy کر لیتے ہیں اور یہاں پہ اس کو کر لیتے ہیں paste یہ ہمارے پاس آگیا ٹیکس باکس اس کو ہم یہاں پہ drag کرتے ہیں product name میں اور اس کا size جو ہے ہم یہاں پہ بڑھا لیتے ہیں size بڑھا لیا اور یہاں پہ جناب ہم txt name ہم اس کا دکھتے ہیں product pro uct product name اور اسی طرح جناب ہم اس کو select کر کے نیچے copy کرتے ہیں copy کیا اور یہ والا جناب وہ یہ نیچے آگیا copy نہیں ہوا control میں دبانہ بھول گیا تھا بارہ control کے ساتھ ہم اس کو نیچے drag کرتے ہیں control کے ساتھ نیچے drag کیا اب دیکھیں یہاں پہ آگئے ہمارے پاس نیٹ ایکس باکس txt p u r c h a e purchase price اور اسی کی copy ہم لیتے ہیں یہاں پہ نیچے control کے ساتھ control press کیا اور اس کو نیچے drag کر لیا اور اس کا ہم نیم دے دیتے ہیں txt sale price ٹھیک ہو گیا جی یہ تین ٹیکس باکسز اس میں آگئے اب ہمیں command button بھی چاہیے تو اس کیلئے دوبارہ ہم جزاں اوپن کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے command button بنائے تھے یہ control c کے ساتھ اس کو copy کر لیتے ہیں اور یہاں پہلا کے اس کو کر دیتے ہیں paste یہ command button آگیا کافی بڑے سائز میں ہم نے اس کے ساتھ اس کو set کرنا ہے اس کا جناب ہم سائز کر لیتے ہیں چھوٹا اور یہاں سے بھی ہم شوٹا کر لیتے ہیں سائز اب تک کافی بڑا سائز ہے اب اس کی left right ہم یہاں پہ category پہ جا کے setting اس کی کر لیتے ہیں صحیح ہو گیا جی اس کو ذرا بڑا کر لیتے ہیں سائز کو اور یہ اوپر باگنے لگتا ہے اور یہاں پہ جناب ہم اس کا top جو ہے top ہے two forty two thirty eight کریں گے تو یہ اوپر آگیا اب اس کا left جو ہے thirty six ہے تو ہم کر دیتے ہیں اس کا forty اب یہ forty two کرتے ہیں فبرابر ہو جائے گا شاید forty two کیا اب اس کی width جو ہے وہ one sixty eight اور one sixty two کر کے دیکھتے ہیں اب یہ کی زیادہ ہے one sixty کر لیتے ہیں جی تو اب اس کا سائز ہو گیا پورا اب اس کا ہم name change کرتے ہیں یہاں پہ cmd add product یہ ٹھیک ہے name ٹھیک اس کا یہ رہنے دیتے ہیں اب اس کو control کے ساتھ ہم copy کریں گے اگے drag کریں گے product پہ یہ آگیا ہمارے پاس next button cmd update اس میں بھی ہم cmd صرف add رہنے دیتے ہیں product کو اٹھا دیتے ہیں cmd add یہ آگیا cmd update اور ایک اس کی control کے ساتھ اور copy ہم لے لیتے ہیں یہاں پر اس کو ہم تھوڑ اس اسائز کو دوبارہ adjust کریں گے یہ زیادہ نیچے آگیا ہے top اس کا ہم کر دیتے ہیں two sixty eight اب اس کی width تھوڑی سی زیادہ ہے تو width اس کی جو ہے وہ ہم کر دیتے ہیں one fifty eight جی تو اب یہ جناب ہمارا آگیا یہ اس کی top زیادہ کم ہے اس کو بھی ہم two thirty eight کرتے ہیں اب ان کی width یا تھوڑی سی کم ہے تینوں کو select کرتے ہیں control کے ساتھ دیکھ undo گیا اس کو بھی select کیا اس کو بھی اس کو بھی اور اس کی جو پہلے ایک کی height دیکھ لیتے ہیں کتنی ہے اس کی height کتنی ہے اس کی جناب category پہ جائیں گے height دیکھیں گے 35 ہے تو ہم تینوں کی 36 کر دیتے ہیں 36 اب جناب یہ ٹھیک ہو گیا اب یہ ہمارا بٹن command button جو ہے sorry product form یہ بھی ready ہو گیا اب یہاں پہ دیکھیں add product کا button update کا delete کا اور یہاں پہ یہ ہمارے text boxes آگیا ان میں ہم دیکھ لے لکھ کے دیکھ لیتے ہیں صحیح ہو گیا جی اس کو بھی ہم close کرتے ہیں یہاں سے ہم save کرتے ہیں یہ والا form جو اس کو بھی ہم اٹھا دیتے ہیں اب دوبارہ جناب ہم کیا کریں گے کہ اس کو اٹھا کے menu form پہ آ جاتے ہیں add product کے لیے آگئے اب یہ stock in اور stock out form جو ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس in stock جو ہے اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اس میں product add تو ہو گئی اب stock in کے لیے ہمیں کیا کیا ڈسکریپشنز چاہیئے تو اس کے لیے دوبارہ ہم اپنے power print کو اپنے کر لیتے ہیں اب یہاں پہ control c کے ساتھ اس کو copy کر لیتے ہیں اور insert پہ آکے ایک new slide ہم یہاں پہ insert کر لیتے ہیں new slide insert کر لی یہاں پہ اس کو paste کر لیا اور یہاں پہ جناب product in جو ہے وہ ہم لکھ لیتے ہیں stock in s-t-o-c کے stock in product name آگیا صحیح جی اب یہاں پہ ہم نے product name نہیں لانا ہم یہاں پہ لیتے ہیں vendor name یا party name کہ کس party سے ہم نے purchase کیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جناب اس کی purchase price جو ہے وہ ہم یہاں پہ add کریں گے اس میں تھوڑی سے ہم change کریں گے اب یہاں پہ ہمیں تھوڑی change کرنی ہوگی کہ یہ جو ہمارا product master ہے اس میں ہمیں یہ جو ہم نے دو option add کیا ہے یہ ہمیں نہیں چاہیے پرچیز اور sale price جو ہے وہ ہم اسی کے ساتھ ہی add کر لیں گے کس کے ساتھ والا جب یہاں پہ ہم purchase کریں گے کسی product کو تو اس کے ساتھ ہم اس کی purchase اور sale price جو اس کو add کر لیں گے اب یہاں پہ اس پہ پیج کو تھوڑا سا set ہم کریں گے یہ product name جو ہے add اس کو ہم لیاتے ہیں اوپر size تھوڑا سا ہم بڑھا لیتے ہیں بٹن کا ایسے کنٹرول Z کے ساتھ ہم پہلے اس کو undo کرتے ہیں سب کچھ لگ کر کے تھوڑا سا set ہم برابر کر لیتے ہیں ایسے اور ان کو لے گا جاتے ہیں اوپر یہاں تک ٹھیک ہوگا جی product name ہم نے یہاں پہ صرف product name add کرنا ہے اور purchase میں جا کے اس کی invoice ہم ایڈ کر لیں اب اس کو کنٹرول Z کے ساتھ save کیا اب اس کی copy میں save کرتا ہوں وہاں پر اور اس کو لے گیاتے ہیں اپنی وی بی اے میں اب یہاں پہ ہم نے فارم دوبارہ update کر لیا ہے اب اس کی control جو ہے اس کو بھی ہم نے change کرنا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ یہ تو ٹھیک ہوگا control اس کے بعد یہ والا جو ہے ہم اس کو delete کر دیتے ہیں اور ایک تھا اور تھا وہ بھی delete ہو گیا اب یہ تینوں command button جو ہیں ان کو ہم لے کے آتے ہیں اس کے اوپر ایسے اب ان کا size جو ہے اس کی برابر کر لیتے ہیں ایسے size برابر ہو گیا جناب تو یہ والا کہ وہاں آگئے سات میں بھی اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم اسے کم کرتے ہیں تھوڑا سا زیادہ کم ہوگئے ہیں extend کرتے ہیں اب اس کا left right جو ہے one way one ہمیں دیکھنا پڑے گا اب یہاں پڑا گری پہ جا کے اس کا left جو ہے وہ ہم کر دیتے ہیں forty four اس کا left جو ہے وہ ہم کرتے ہیں یہاں سے two one eight اور یہ والا جو ہے اس کا left کتنا ہے یہاں پہ ہے three ninety تو three ninety two کر دیتے ہیں تو یہ جناب ان کے left اور یہ ان کا ابھی تک size کم ہے اس کی height کتنی ہے forty fifty four ہے تو fifty six ہم کر دیتے ہیں height جی تو اب ان کے اوپر آگئے ٹھیک ہے اب یہ product master ہمارا دوبارہ سے ready ہوگیا جہاں پہ product name ہی ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو save کر لیتے ہیں یہ run کیا اوکے delete update add اور اس کو close کر دیا جناب اب کیونکہ یہ ساتھ ساتھ میں changing کرنی ہوگی میں live recording کر رہا ہوں تو اس لئے ہم نے اپنے حساب سے changing ساتھ ساتھ اس کی کرتے جانا ہے ٹھیک ہے اب stock in کی باری ہے stock in کے دوبارہ میں یہاں پہ open کرتا ہوں یہ stock in آگیا ہمارے پاس یہاں پہ آگئے اس کی purchase price اور یہاں پہ ہم نے add set کر لی اس کی sale price party name purchase price sale price ٹھیک ہوگا یہ add اور update آگیا صحیح صحیح جی اب ان کا black color جو ہے ہم تھوڑا سا change کر لیتے ہیں کیونکہ same color نہ چلتا جائے black color ہم اس کا یہ والا لے لیتے ہیں تھوڑا سا dark اب اس کو control اے کے ساتھ ہم save کر لیتے ہیں ایسے اب اس کو ہم نے picture mode میں edit کرنا ہے پچر mode میں اس کو open کر لیا ہے پچر کو اور یہاں سے جناب اس کی setting ہم نے کر لی اس کو بھی نیچے سے set کر لیتے ہیں اس کو یہاں سے بھی ہمیں adjust کریں گے اور اس طرف سے بھی اب اس میں سے ملکہ سے یہ brightness جو ہے اس کی چلی گئی ہے save کیا تو یہ ہماری جناب save ہو گئی اب دوبارہ چلتے ہیں اپنے ویڈی اپ اب یہاں پہ ایک اور جزو فرم ہم insert کریں گے ہے تو یہ stock in کے لیے ہوگا ہمارا جزو فرم یا اگر جناب ہمارے پاس stock in کے لیے یہاں پہ ہم اس کا نام دے دیتے ہیں فرم ایس ڈی او سی کے stock in اور اس کا نام ہم ہم ہٹا دیتے ہیں اب یہاں پہ وہی پیکچر ہم لے کے آتے ہیں پیکچر ہم لے آئے اب یہاں پہ پہلے ہم اس کو کریں گے zoom پہ اور یہاں پہ page کو set کریں گے صحیح ہے جی ایسے اس کا size ہم extend کر لیتے ہیں ہو گیا جی اب اس کو ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ stretch یہاں سے ہم نے stretch کرنا ہے stretch ہو گیا ایک اور ہم نے کام ابھی دیکھنا ہے تو یہ جناب ہم نے کر لیا stretch اس کا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم لے کے آتے ہیں text boxes اور command button اب یہ جو ہمارے پاس ہے product یہیں سے ہم لے لیتے ہیں اس کو select کیا اور اس کو بھی ساتھ میں select کر کے control c کے ساتھ copy کر کے دوبارہ یہاں پہ آکے ہم نے اس کو کر لیا پیسٹ کنٹرول بھی کے ساتھ یہ بٹن ہوں ہمارے پاس text box آدھا فسٹ اس کو ہم یہاں سے size اس کا بڑھا لیتے ہیں اور اس کا txt party name ہم نے کرنا ہے یہاں پہ product name لکھا تو یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں party name اور اس کی copy ہم لے کے آتے ہیں نیچے txt ہم بڑھا select کر لیتے ہیں txt t u r c h e s e purchase price اور اس کو copy کر کے نیچے ہم paste کریں گے یہاں پہ اور اس کا ہم نیم دیتے ہیں txt sale price یہ تین ٹیکس باکسز ہوگا اور یہ command button ہمارے پاس cmd add کیلئے یہ وہی ٹھیک ہے اس کو جناب ہم یہاں پہ set کرتے ہیں ایسے size اس کا ہم نے اس سے بڑھا بڑھا کر لیا اس کے اس کو بھی سام سیٹ کرتے ہیں ادھر سے اور ادھر سے تھڑا سا اور بڑھا کرتے ہیں یہاں سے بھی تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں سافی بڑھا ہو گیا اب اس کی width جو ہے ہم یہاں سے ہم کر لیتے ہیں 172 جی تو اب اس کو control کے ساتھ drag کرتے ہیں آگے یہاں تک جناب ہم نے اس کو drag کیا پھر اسی کو آگے drag کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے cmd update cmd update اور یہاں جو ہے ہمارے پاس ہے cmd delete تو یہ جناب ہمارا سٹاک ان کے لیے بھی ریڈی ہو گیا اب دوبارہ جناب from menu پہ آتے ہیں اور یہ سٹاک ان والا جو ہے اس پہ آکے command دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس کو control c ایک ساتھ copy کر کے یہاں پہ paste کرتے ہیں اور یہاں پہ فرم اس کے لیے دوبارہ ہم یہاں پہ open کرتے ہیں اس کو اور control a کے ساتھ control c سے اس کو copy کیا insert پہ آکے new slide پہ آکے جناب یہاں پہ ایک new slide ہم نے open کی اور یہاں پہ اس کو paste کر دیا اور سب سے پہلے تو میں اس کا shape کا back color change کر لیتا ہوں اور پہلے پہلے میں control کے ساتھ اس کو ungroup کرتا ہوں اب یہاں پہ اس کو select کیا اور back color جو ہے shape کا معاملہ ہاں سے change کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ back color ہم نے کر لیا اور یہاں جناب stock in کی بجائے ہم کر دیتے ہیں out یہاں پہ party name ہو گیا purchase price sale price اب یہاں پہ purchase price کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں sale price ہی صرف چاہیے تو اس کو ہم اوپر لے کے آ جاتے ہیں ایسے اب جناب ہمارے پاس add operate اور delete کے button آگئے دونوں اور ادتین دونوں کو میں select کرتا ہوں یہاں پہ اس کو لے کے آتا ہوں نیچے اور یہاں پہ جناب ہم ایک اور چیزہ add کا دیتے ہیں اس کے ساتھ control کے ساتھ اس کو کاپ کی کار کے اوپر لے آئے اس کو تھوڑا ہم نیچے لے آتے ہیں سینٹر میں کر لیتے ہیں اور یہاں پہ جناب ہم لے لیتے ہیں اس کی ڈی آئی ڈی ٹرانزیکشن آئی ڈی یہ ٹرانزیکشن آئی ڈی ہوگی ہے اب جناب یہاں پہ یہ ہمارا سٹاک آؤٹ فارم جائے یہ بھی رڈی ہوگیا سیل پرائس اس کو ہم نے save کر لیا اب یہاں پہ ایک اور جو فارمہ ڈیٹ کرتے ہیں ہم اس کو نیم دی دیتے ہیں ایف آر ایم آؤٹ ایف آر ایم ایس ٹی او سی کے سٹاک آؤٹ ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ اس کو سلیک کر کے اس میں وہ پکچر لے کے آتے ہیں جو ہم نے save کی ہے پکچر ہم نے لے لی اب پہلے ہم اس کو یہاں پہ زوم آؤٹ کریں گے سائز اس کا تھوڑا سم بڑھا لیتے ہیں ایسے تو یہ جناب ہماری آگے پکچر اب ہم اس میں control لے کے آتے ہیں سٹاک ان کا اس کا سائز ہم نے پیج پیج کا کیا رکھا ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں کٹاگری پہ جا کے اس کا سائز ہمارے پاس 331 649 331 649 تین سو یہ 649 ہو گیا اور یہ ہو گیا ہمارے پاس 331 اب جناب پکچر کو ہم نے یہاں پہ stretch کرنا ہے stretch کر دیا اب سٹاک ان پہ آکے control کے ساتھ سیلیکٹ کرتے ہیں سب کو control سی کے ساتھ copy کیا اور یہاں پہ لاکے ہم نے اس کو کر دیا paste اب اس کے اوپر ہم اس کو رکھتے ہیں ایسے ٹھیک ہے دی یہ جناب ہمارے تیس رائے ہوگی تی آر آئی ڈی آگی ہمارے پاس یہاں پہ یہ تی ایکس ٹی transaction آئی ڈی تی ایکس ٹی آر آئی ڈی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ جناب ہم کر لیتے ہیں اس کا پارٹی نیم ٹھیکس ٹی پارٹی نیم ایک چیز یہاں پہ ہم نے مس کر دی ہے یہاں پہ ہمیں پارٹی نیم نہیں جائیے یہاں پہ ہمیں جائیے پروڈکٹ نیم تو دوبارہ جناب اپنے فارم کو اپن کرتے ہیں یہاں پہ یہ پارٹ نیم جائے یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں پی آر او ڈی یو سی ٹی پروڈکٹ نیم ٹھیک ہو گیا جی یہاں پہ آٹومیٹکل سیلیکٹ ہوگا پروڈکٹ نیم اور یہاں پہ پرشیر سیل پرائس بھی اس کی آٹومیٹک آ جائی گی transaction آئی ڈی آم آٹومیٹکل یہاں پہ وہ خود خود جنریٹ ہوگی صحیح ہے اب اس کو کنٹرول ایک ساتھ سیو کرتے ہیں اور پھر دوبارہ وہاں پہ ہم لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم لے کے آگئے یہاں پہ آگئے اس کا پروڈکٹ نیم اور یہاں پہ یہ ہمارا رڈی ہو گیا ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ دوبارہ منیو پہ چلتے ہیں اور یہاں پہ جو ہمارا سٹاک آؤٹ ہے یہاں پہ ہم اس کو لے کے آتے ہیں آپ نے دوسری جو فارم کو کنٹرول سی کے ساتھ کپی کیا یہاں پہ کر دیا پیسٹ اور یہاں پہ سٹاک ان کی بجائے ہم کر دیتے ہیں سٹاک آؤٹ اب اس کو کر دیا سیر اب فارم کو کرتے ہیں رن اور یہ سٹاک آؤٹ کا ہمارا اپشن آگیا جناب دیکھیں یہاں پہ کمانڈ بٹن جو ہمارے رڈی ہو گئے تو یہ ڈیزائنگ موڈ جو ہے یہ ہمارا یوزو فارمز کا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب یہاں پہ اس کو یہ اوپر یوزو فارمز آنا رہا ہے اس کو ہم نے اٹھانا ہے تو دوبارہ جناب ہم اس کو یہاں سے کلوز کرتے ہیں اس کو بھی کر دیتے ہیں کلوز اے بی آبا رہا ہوگا کلوز سٹاک آؤٹ کے لیے یوزو فارمز کا نمہ ہم نے اٹھا دیا تو یہ جناب ہمارا آج کی ویڈیو تھی ڈیزائنگ موڈ کی نیکس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کی کوڈنگ کریں گے اور شیٹس کا جو کام ہے وہ بھی ہم اپنا رڈی کریں گے تو کیسے لگی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ڈبلی ایکس لیکس پرل چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا تو ملتے ہیں اس کے نیکس پارٹ میں تب تب کے لیے اللہ امینہ سکتے ہیں